اسلام علیکم ہلو گائیز میں ہم مزالی میں ہم ملکہ دیر میں ہم مہین آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنے ایک 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 شنیل آپ کو ہمارے چینل پر سوگتہ ہے ویلکم نمازتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ایک 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 شنیل ویڈیو تو آپ ہمارا چینل سسکتے ہیں لائک کریں شیئر کریں جو ہی اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں میجر صاحب کی ویڈیو تو پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو تو پہلے دیکھنا دیکھتے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اب بیل آئیکن دبانا بلکل مدبولی اور لائٹ کومبائٹ ہیلیکاپٹر کا ایناؤگریشن ہو چکا ہے رکشا منتری جی گئے ہیں جوتپور وہاں پہ لائٹ کومبائٹ ہیلیکاپٹر کا انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ ایناؤگریشن کرائے اور آئی ایف کو ہینڈ آور کرائے انڈین اے فورس کو اس کے پہلے کہ میں آگے اس پروگرام میں آپ کو لے جاؤں میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں ایسی بات نہیں کہ کومبائٹ ہیلیکاپٹر بھارت میں پہلے نہیں تھا ایم آئی ٹوانڈی فائی اکبر بہت استعمال ہوا ہے خاص طور سے آپریشن پاون شریلنکا میں استعمال ہوا ہے اور کارگل کی لڑائی میں بھی ہیلیکاپٹر استعمال ہوا ہے اگر ہم اے ایچ سکسٹی فور کی بات کریں اے ایچ سکسٹی فور اپاچی ہیلیکاپٹر بھارت نے ایمریکہ سے لیا تھا بوئنگ نے بنایا ہے پہلے کچھ اور کمپنیز بناتے تھیں آج کل بوئنگ بناتا ہے بہت ہی کارگر ہیلیکاپٹر لیکن وہ ہیوی ہیلیکاپٹر ہے ہیوی ہیلیکاپٹر گنشپ ہے جو بھارت نے بنایا ہے یہ ہندوستان ایرونٹکس لیمیٹیڈ کا بنایا ہے پیورلی انڈین ہے دیسی ہیلیکاپٹر ہے بہت کارگر ہے اور آت مروا بھارت جو سکیم ہے جو پرائی منسٹر موڈی نے چلائی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کی اس کے تحت بلکل بڑیہ طریقے سے بیٹھتا بھی کرے گا کیا یہ ہیلیکاپٹر کرے گا کیا اور اس کی ضرورت کیوں ہے سب سے پہلی بات جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ان کو سپورٹ کرنا کی آگے سے اگر کوئی بھی خطرہ ہے تو ان کو نیوٹرلائز کرنا نیچے ٹانکس ہیں اگر ٹانکس کو مارنا ہے یا بی ایم پیس کو مارنا ہے بخترمند گاڑیوں کو مارنا ہے تو یہ ہیلیکاپٹر مارے گا اگر کوئی بھی ایسا سٹرکچر ہے جو کی سٹیٹیجیک ان نیچر ہے جس کو برباد کرنا ہے تو اس کو کرے گا یہ چار پانچ سلائیتیں ہو گورن بارک کیونکہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا پہلی بار نہیں ہے کہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ بھارت کو مل رہا ہے اس طریقے سے لیکن اس بار جب LCH شامل ہو رہا ہے بھارتی وائے سے یہ ڈیفرنٹ پھر کس طریقے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ اپنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہم لوگوں نے ڈیزائن کر آئے ہم لوگوں نے منفیکچر کر آئے اور خاص طور سے جیسے گروپ کپٹنٹ صاحب نے بھی بتایا کہ یہ بھارت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو دیکھ کے بنایا گیا ہے اور صحیح بات ہے جو اپیچی ہیلیکاپٹر ہے جس کو ہم اے ایٹھ سکٹی فور بولتے ہیں پیچی یہ اتنا یہ ایک ہیوی ہیلیکاپٹر ہے اور جو بھارتی سینہ کا ڈیپلائیمنٹ ہے خاص طور سے لائن آف ایکچول کنٹرول پر کچھ کچھ جگہ لائن آف کنٹرول پر بھی وہ اتنی اونچائیوں پر ہے یعنی کہ نو ہزار سے اوپر ہم لوگ ہائیلٹیٹوڈ مانتے ہیں نو ہزار فٹ سی لیول کی اوپر ہائیلٹیٹوڈ مانتے ہیں اور جو بھارتی سینہ ہے وہ تو ڈیپلائیڈ ہے آپ کے 20-21 ہزار فٹ تک تو آپ کو ایک ایسا ہیلیکاپٹر چیئے جو ہر جگہ پہنچ جائے اور یہ جو ہیلیکاپٹر ہے اپیچی یہ کہاں پہ یوز ہوا ہے جیسے کہ آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ میں ہوا ہے آپریشن ڈیزرٹ سٹوم میں ہوا ہے یا افغانستان میں ہوا ہے یہ یوز ایسی ایسی جگہ میں یوز ہوا ہے یا ہائیلٹیٹوڈ میں مجھے نہیں پتا اگر یہ اپیچی کبھی ہائیلٹیٹوڈ میں یہ ہوا ہے پر مجھے نہیں لگتا جہاں تک میری نولیج ہے لیکن یہ جو ہیلیکاپٹر ہے ابھی جو ہم نے انڈکٹ کرا ہے آج لائٹ کومبائٹ ہیلیکاپٹر یہ ہائیلٹیٹوڈ تک بھی تیک آف کر سکتا ہے اس کے انجنز بہت پارفول ہیں بہت زبردست مضبوط اس کے انجنز ہیں اس میں جو ویپنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو ہمارے لیے ہماری یونیک سیچویشن کے لیے یہ ہیلیکاپٹر زیادہ فیٹ بیٹھتا ہے جس طریقے سے بھارتی سینہ کی ڈپلائیمنٹ ہے میجر آریا میں آپ سے تھوڑا سبندہ چاہتا ہوں کیونکہ ہم لگاتار بتا رہے ہیں اور آپ نے ابھی ذکر بھی کیا جب میں آپ سے سوال کر رہا تھا کیوں پھر یہ آپ میں خاص ہے گرافکز ذرا یہاں پر دکھائیے کیا کچھ خاصی ہے مجھے لگتا ہے اسے بہت بہتر طریقے سے میجر آریا جو ہے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کیا کیا وہ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے جو LCH ہے وہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے دیکھیں خاص طور سے جو آپ کے گرافکز میں جو تیرین دکھائی ہے ڈیزرٹ تیرین ہے اور کسی بھی ہیلیکاپٹر خاص طور سے اس رول میں اس کی انٹی ٹینک کیپیبیلیٹی ہونا جی جیسے میں نے ایم ای ٹوئنٹی فائی کی بات بتائی تھی جس کو اکبر بھی کہتے ہیں وہ بھی استعمال کرا گیا تھا اور خاص طور سے آپریشن پون میں اس کا بہت استعمال کرا گیا تھا جی تو وہاں پہ بھی الگ الگ طریقے سے الگ الگ روپ میں اس کا استعمال کرا گیا تھا ڈیزرٹ تیرین کی اوپر دیکھئے تو یہ ٹینک ہنٹر بھی ایک قسم سے ہے اس کے پاس وہ میسائلز ہیں جو ڈیولپڈ ہیں کچھ میسائلز ان کی اور باقی ان کے پاس اور گنز بھی ہیں ان کے پاس اور جس کو کہتے ہیں کہ ای ڈیو سسٹمز ہیں الیکٹرانک وارفئر کا سویٹ ہے تو کافی کچھ چیزیں ہیں جو الگ الگ مطلب یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں دشمن کے خلاف اور دشمن سے بچنے کے لیے یہ انڈیجنس ٹیکنالوجی یعنی کی بھارتیہ ٹیکنالوجی پر ہے آدمی درور بھارت کے تحت اور دیکھئے یہ اب ڈیپلائی ہوگا کس طریقے سے استعمال ہوگا آرمی میں بھی آرہا ہے اور ائر فورس میں بھی آرہا ہے دیکھیں دو سرویسز میں آرہا ہے جو کی میڈیا ریپورٹس ہمیں بتاتی ہیں تو یہ دونوں سرویسز میں آرہا ہے اور دونوں سرویسز اپنے اپنے حساب سے اس کو استعمال کریں گی تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ گراؤنڈ فورسز کو کور دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے سامنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے حساب سے سامنے دشمن کی آٹلری گن پوزیشن ہو سکتی ہے یا دشمن کے دوسرے ہیلیکاپٹرز ہو سکتے ہیں دشمن کے ٹینک ہو سکتے ہیں دشمن کے بکتر بند گاڑیاں ہو سکتے ہیں دشمن کا سٹرٹیجیک انفرسٹرکچر ہو سکتا ہے کوئی بریج ہو سکتا ہے جو ہمیں برباد کرنا ہے جہاں تک ہمارے فوجی نہیں پہنچ سکتے تو آپ نے اس سے تو دسیوں چیزیں ہیں جو جب یہ ہلیکاپٹر آئے گا اس کے بعد آج ہم کیپیبلٹی کی بات کر رہے ہیں آج ہم کہہ رہے ہیں یہ کر سکتا ہے یہ ایکچولی کیا کرے گا یہ پھر ائر فورس آر آرمی والے بعد میں بتائیں گے جب ایک بار اچھی طریقے سے انڈاکٹ ہو جائیں بلکل تو یہ کیا کر سکتے حق بھی بھر دوئے گا بھئی اپنا میں بنایا ہے ، وہ جس ہی طریقے سے انہوں نے بنایا ہے میند انڈیا پیچھے دنوں بھی ایک اکال کپنسوں نے ایک ہلیکاپٹر کو پڑھائی تھی وہ ہمیں دار پڑھائیا ہے وہ اٹیک ہلیکاپٹر پرم نے کی تھی وہ امریکہ سے انڈاکٹ کی ہے بھی تو آپ میجی صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنے خود کا تیار کیا ہے جسے طریقے تھے تو میں کہا ہم کمال کر دیا ہے دفاع پر میں ایسے نئے ہی ہیلیکپٹر پر جوٹے رہے ہیں اور دفاع میں میں کہتا ہوں یہ دکادر بہت زورٹے رہے ہیں بڑا یا یہ دفاع میں بیسہ لگا رہا ہے بلتا نہیں ہے بھرے ڈیپین سسٹم میں بگر نہیں ہے آپ کو اتنا بیسہ لگا رہے ہیں کس کے لیے لگا رہے ہیں پاکستان کو یہ سویتن نہ ہونے کے مناب پر ہے پاکستان کو یہ ایک منٹ دپول انڈیا کے ویلاؤگر آنکر اور آنیا کہ پاکستان ہم اگر یہ میری زبان سے نکلا ہوتا تو پورے ہندوستان میں آگ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کمزور کنٹری ہے نا ایک آرمی ہے نا ہی پاکستان کو دفاع اتنا تگڑا ہے تو اینڈیا کے ساتھ ان کی تجارت ہو رہی ہے اچھی تجارت ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ کیا جانگ لڑی ہے کیا پاکستان کو کمزانا چاہیں انڈیا والے اتنا زور دے رہے ہیں بھائی اس سے تین گناہ زیادہ بھی اگر بنا لے گا دفاع بھی زور لگا ہے تین گناہ جو بند چکا ہے چھے گناہ بنا لے بنا لے لیکن پاکستان کو فتح نہیں کر سکتی یہ چھوڑ کے پوری دنیا فتح نہیں کر سکتی اتنا یقین سے کیسے کہ سکتی ہے میرا رب پہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی ہے ہاں مجھے اللہ پہ ایمان ہے پہلے نمبر دو ہمارے جو جنگیں ہوگی جنگوں میں پہل کی پاکستان کسے کی ساتھ جانگ نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ لیڈر ہی اس طرح کی ہوگیا اب یہ اپنے ملک کی خطر سوچیں گے ملک کی خطر جینگیں گے امام شہور آئے ہیں پورا مال بھی آئی ہے کہ پاکستان کو فتح نہیں کر سکتا مطلبات کرنے کے یہ نہیں بھی پوری دنیا مل کے آجائے اس سے مارنے آجائے یہ ارگز اس طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو فتح ہی مطلب ہے کہ کوئی اس طرح جنگ ہی نہیں ہوگی ہوگی نہیں پاکستان جو ہے ایٹمی طاقت ہے جس ملک پر وہ سارے ایٹمی طاقت پھینک دیتا ہے جو مخالف بھی انڈیا میں بات نہیں کہا جو بھی اس کا مخالف اس کو جنگ کرے گا تو میں کہتا ہوں پوری ورلڈ میں اس کا بہت نیگیٹیو اثر ہوگا ایک بے پاکستان چھوڑ دینا یا انڈیا چھوڑ دے تو میرا بھائی یہ پاکستان اور انڈیا گندرباد نہیں رہ گئی یہ تو امریکہ دنیا پوری میں یہ آگ بھیلے گئیں کہ اس کا دھومہ بھی کہتے ہیں حقیقت ہم نہیں گلداد جانتے ہیں اس کا اثر جو ہے بھائی ایسیا سے بہر بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھے گی انڈیا کی یہ ویڈیو تھی اس کے اندر دفاع کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر انڈیا چھوڑ دیتا ہے اس کا یا پاکستان اس کا اتنا برا اثر ہوگا اس کا اثر پتایا آپ کو کہ سب سے پہلے جو ایٹمی طاقت کونس کی کیا ٹلی بھی نہیں نہیں پتا مجھے مکمل اس بارے میں جھوڑ نہیں بولنا چاہوں گا مجھے تو پتا ہے کہ ایسیا ہوگا یا امریکہ ہوگا یا اسرائیل ہو سکتی یا اسرائیل ہو سکتی اس کے بعد پاکستان اسرائیل تو کال بنا بھائی کالی بڑا پاکستان ایڈیا بھی کارلی بڑھا ہے جو ہے نا یہ ایٹمی تاکر سب سے بہر بات کرتا ہے اگر یہ کوئی ایٹمی تاکر اس طرح کا حملہ ہوسکتی ہے ملکہ یہ اس طرح کوئی حملے کریں گے میں اس پر دیکھا کہہ رہے ہیں کہ جو کہ نیوکلر کسی جنہا پر بہن دماؤں کے ایٹمی پاہ کرتے ہیں اس میں پچاس سال تک ادھر کے بچے لگا رشیہ میں نہیں ہوا تھا نہیں بھئی جو جیپان میں بھئی جیپان میں ہوئے تھے اب تک بھی اس کا اثر ہوتا ہے ہاں جب بھار میں ہی تو اب بھی دیکھ رو وہ کس طرح کے حضر سے جو پیداوار جو ہوتی ہے وہ موتھا جے اللہ نہ کرے میرے دیکھیں ہاتھ باندیں اللہ نہ کرے کوئی کنٹری اس طرح کریں بھی ہم تو ڈالت ہے بے گناہوں کی موتیں ہوتی ہیں یہ تو بہر بھاگ جائیں کہ بڑے بڑے لیڈر ہیں بڑے بڑے سیاست سلطان یا آرمی چیپ وغیرہ کس کنٹری کے بھی تو مرنے کے لیے ہم جیسے ہیں نا آپ جنتے ہیں نا کسی کی کنٹری کی بھی لگا جو آپ دیکھو گلنار چھوٹی سی مثال یوکرین کے اندر دیکھو کتنے بچارے بے گناہ مارے گئے ہیں مارے گئے ہیں نا رشیہ کے اندر بھی مارے گئے ان کا کیا قصورتہ بچار دونوں کنٹری کے اندر رہنے مارے ہیں ان کا صدر مروانے پر طلاع ہوئے ہیں رشیہ کا صدر مارنے پر طلاع ہوا ہے یہ ایک زیادتی عام جنتہ کے ساتھ آگے جس طرح ان کی مردیوں کرتے جائیں بھی میں تو کہتو اللہ کا رسولہ ہو جائے امن ہو جائے سکون ہو جائے کچھ خبریں میں نے سنی ہیں گردش بھی کر رہی تھی کہ ورلڈ وارڈ 3 بھی ایشیو ہو سکتی ہے جو ورلڈ وارڈ 3 ہوگی تو کیا میں کہتا ہوں اتنی آٹمی تاکتے ہیں اور اتنے خطرناک اتھیار ہر کو جس طرح یہ انڈیا جہاز بنا رہنا بہت خطرناک مجھے تو لگ رہا ہے بھئی کیونکہ اتنا دیادہ دفاع کا اتھانا انڈیا نے اپنا بنا لینا مضبوط وہ بھی کچھ عرصے میں بنا مضبوط کیا ہے بھئی میں تو ہر روز ایک نیو سی نیو ویڈیو آتی ہے کوئی کنٹری ہے کوئی نیا ہیلیکپٹر بنا لیا ہے کچھ ایجس آگیا ہے کوئی ایسا آگیا ہے پاکستان کی تو کبھی بھی ہم اپنے نے خبر سنی کہ انہوں نے بھئی ہمارے پاس بھی تو بیستی کروانے سے اندر پاکستان کی ایک مینٹینیس کے لیے امریکہ نہ بہت کیا تو بھئی تو خریدے کا کیسی ہے بھئی ایک مینٹینیس کے لیے انہوں نے ایف سکسی کا مویدہ کیا امریک کے ساتھ وہ بھی انڈیا کو بھی نہیں ہم آدم ہو رہا تو آگے چاہتے ہیں بھئی آپ اپنا مضبوط کریں ہم ہم نے کوئی حرج نہیں اگر ہم کسی سے خرید بھی لے دیا آپ کو حرج ہوتی ہمارا جو پرانا ہو رہا ہے اس کو مینٹینیس کرنے کے لیے ہم نے جو مویدہ کیا ہے وہ بھی ان سے پیسے لے گئی ایلے شکر صاحب نے بیان دیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پر استعمال کریں گے آپ تھوڑا سا برداشت کی اگر بجائے ہمیں تن فرمیلی آپ خود پر کچھ بھی کہا ہے کہ انڈیا اتنا ڈیفنس پر لگا رہا ہے اور کسی ملک کو پاکستان کے آئی جگر خدا کی قسم میں کہتا ہوں یقین مانے ہمارے ہمارے کبھی آپ لگائیں اپنا ڈیفنس سسٹم مضبوط کریں ہمیں کبھی بھی ایک دیکھ ایک مٹ بھی ڈار نہیں لگا انڈیا اتنا مضبوط ہوگیا ہمیں ڈار لگ رہا ہے کبھی بھی ڈار نہیں لگا اچھا آپ کتنا بھی انڈیا مضبوط ہو جائے جتنی ایٹمی پاکستان کو وہ نہیں قبضہ سکتے ہیں کیوں قبضہ ہے آپ کے پاس کیا سسٹم ہے میرے پاس بھی دفاع ہے میرے پاس آرمی ہے ہر قسم کا دفاع ہے جنگ لڑنے کا سب کچھ ہے یہ بول سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں جنگ لڑنے کے لیے اللہ کی مدد تو ہے نا جذبہ تو ہے نا انڈیا نہیں کرتا چینہ کرتا آپ کے اٹاک تو چینہ کو بھی روک لیں گے چینہ کرے گا کیوں یا انڈیا کرے گا کیوں مجھے تو بس سے سوال کر رہے ہیں یہ دونوں کنٹری ہم سے لڑیں گے کیوں مجھے یہ ہم تو چاہتے ہیں امان ہی کتے میں ہم تو امان چاہتے ہیں جو پہلے فکر گزر گیا وہ گلتی میں ہو گیا ہے پہلے انڈیا کہتا تھا بے باز ہو لے انڈیا کی طرف سے آواز آتی تھی بھی پہل پرسن کرتا ہم نہیں مانتے تھے میں نے مشرف کی ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر میں نے خود سنا تھا پہل کے بارے میں اور ایک پاکستان اور ایک آئے آرمی چیف ہے اس کی بھی ہے جرلل حمید گولو کی اس طرح کوئی نام ہے وہ دنیا میں نہیں ہے میں نے اس کی بھی ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا تھا پہل جو بھی پاکستان نے کی ہوئی ہے تو ہم لڑنے ہی نہیں چاہتے کیوں چینہ ہم سے لڑے گا کیوں اڈیا ہم سے لڑے گا کیا وجہ ہوگی کہ ہماری ان کی دشمنی ہوگی جنگ ہوگی چینہ کا جو ہم کردہ لے رہے ہیں ہم اس کو دے نہیں سکیں گے تو وہ اس کے وجہ سے اس کے متوازد جنگ نہیں ہو سکتی ہم جس طرح پہلے آکڑ کرے جائیں گے اچھا ہم بیٹھے ہوگے آپ کا جو ذہن ہے اس کو ریڈ کر رہا ہوں کہ چینہ اپنا کردہ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی جگہ تو لے گا پاکستان سے تو آگے سے ڈیفینڈ کرے گا کہ ہم یہ نہیں لینے دے گی کہ وہ جنگ ہے جنگ نہیں اس سے باتوں سے کبھی جنگ نہیں ہوئی نا پھر کیسے ہوتی ہے اس جگہ کیا ٹائیوان نے پھر کمزار ہے ٹائیوان کو چینہ نہیں اتنا حق کر کے باتیں کارنا تھا ہم یہ کریں گے انڈیا کی سپیکر ایچھا امریکہ کے آئے گی ہے وہ خود مختار ملک ہے وہ کہتا ہے وہ میرا ہے چینہ کہتا ہے وہ میرا ہے میں کہتا ہوں وہ کل کہے کہ پاکستان میرا ہے پاکستان کو تو کہا ہی نہیں سکتا کیوں کہ پاکستان کو مختار ملک ہے ٹائیوان بھی ہے خود مختار ملک ہے بھائی بھائی ان کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں ہماری ایک جگہ کفزائی ہو جگہ ہے تو دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ کا عالم نہ ہوا ہم تو جنگ چاہتے ہیں نہیں نا ہنڈیا کے کسی کے ساتھ بھی انڈیا کے لئے اپریشیٹ ہے کہ وہ ڈیفنس سسٹم بنا رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے میں کہنا چاہوں گا پاکستان نے بھی تھوڑا ڈیفنس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نے بیان دیا تھا لیکن یہ آپ کبھی بھی نہ کہے کہ پاکستان ہمارے لوگوں پر استعمال کرے گا یا یہ کیوں لے رہے ہیں آپ جلنا چھوڑ دیں جس طرح آپ ہم کو بولتے ہیں نا ہم نے ایک بیٹ بھی بات کرنے دیا کار کسی کو لگے تو بیچھا کرنے کی کوئی بھی نہیں جلتا نہیں نہیں بات سنا کار ڈرا نہ کار کیا کی طرف سے آتا ہے کہ ہم نے یہ مزیل بنایا یہ ڈراؤن بنایا یہ تیارہ بنایا پاکستان کی جل رہی ہے میڈیا رو رہی ہے کرتے ہیں نا انڈیا والے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں ہم نے تو صرف تھا تھوڑی مرمت کرنے کے انڈیا امریکہ تو پیسے نہیں ہے کیا آپ کی طرح آپ کے فورم نیسٹر نے بولا کہ یہ کیوں آپ دے رہے ہیں اس طرح آپ بھی نہ جلا کریں بھئی یہ حقیقت اور کڑھوات سچ ہے آپ بھی نہ جلا کریں بھئی ہماری طرح سے کبھی کوئی جلا نہیں آپ کی طرح جو مرضی آپ کرے ہمیں کوئی بھئی اس میں جلنے کی ضرورت ہی نہیں بھئی آپ کے لئے اچھا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں کوئی جلنے کی ضرورت نہیں بھئی یہ تا ہمارا پوائنٹ آپ کو دوری اچھے روڑ کو لائک کیجئے گا جانوک سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انڈیویڈی موسیقی دیں اللہ